آقائے دو جہاں رحمتِ عالم وحی فیدہ معلمِ کتاب و حکمت بن کے جلوگر ہوئے ہیں اور رہو نے آفاخ و انفس کے کنٹرول کرنے کا شعور اطاف فرمایا وہ کتابِ الٰہی ہے جو ہمیں مملکتِ الٰہی کے مشاہدی کی تعلیم دیتی ہے وہ قرارِ سیم ہے جب تک ہم پڑھتے رہے ہر ملک ہمارا تھا ہندوستان ہمارا تھا ایشیا ہمارا تھا امریکہ ہمارا تھا یورپ ہمارا تھا بلغاریا ہمارا تھا اور سمرخند و بخارہ ہمارا تھا جہاں بھی ہم جاتے اسی حوالے سے ہم جاتے تھے وہ قرآنِ عظیم ہے جس کی تعلیمان پر ہم جب تک عمل پیرا تھے دنیا کے مختلف برعظموں پر ہماری حکومت تھی تقریباً ساڑھے سات سو سال تک ہم نے یورپ پہ حکومت کی ہے اسپین، غرناطا اور یہ تمام مملکتیں ہمارے زیرنگی تھی مگر جب سے علم ہمارے سکینوں سے نکل گیا جب سے ہم نے اسلامی نظام حیات سے انحراف کیا ہے زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ایک طرف سمرخند و بخارہ میں ہمارے علم و عرفان کا سورج ڈوب رہا تھا ٹھیک اسی دن مسلمانوں کے سات سو سالہ اقتدار کا سورج اسپین میں ڈوب رہا تھا وہ اسپین جہاں کے حکمہ، جہاں کے عرباب المدانش، جہاں کے عرمصنفین، جہاں کے حکمہ نے جہاں کے اسلامی فلسفر نے فلسفہ حیات، میڈیکل سائنس، علم فلکیات، علم نجوم اور میتھمیٹس کے حوالے سے نئی روشنیوں سے آگاہ کیا تھا جب تک ہمارا رشتہ علم سے باقی رہا دنیا کے بے شمار زمینیں ہمارے ہاتھوں میں رہی ہم اقتدار کے مالک تھے ہم آقا تھے، ہم امیر تھے اور دنیا کی بے شمار قومیں ہمارے سیرے نگی تھی مگر جب سے ہمارے سینے سے قرآن پاک کی دعوت، اس کی عظمت، اس کی آیت کریمہ کا جلال اور اس کے عمل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہم بھکاری ہو گئے دنیا کے آگے ہم بھکاری ہو گئے مغرب کے آگے ہم بھکاری ہو گئے اور باپ اقتدار کے آگے ہمارے اقتدار کا صورت ڈوب گیا اور دنیا میں ہم اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے وہ کوشش نہ کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی قرآن عظیم مملکت الہی کے مشاہدی کی کتاب ہے جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھتے رہے اس وقت تک ہم نے آفاق و انفوس کو مسخر کرنے کا شعور حاصل کیا تھا ہم نے ستاروں کی گزرگاہوں پہ ہم نے کنٹرول حاصل کیے تھے ہم نے دنیا کے مختلف قوموں کو شعوری زندگی عطا کیا تھا ایک اچھی تہذیب ایک نئی تہذیب نئے تمدن کے ہم مالک تھے آقائے دو جہاں رحمت عالم روحی فیدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت بن کے جلوگر ہوئے وہ قرآن عظیم ہے جو اپنی تاثیر بیان کے لحاظ سے قیامت کے صبح تک زندہ رہنے والی ہے قرآن پاک موجزہ ہے میرے سرکار کا نبوت محمدی کا یہ اجاز ہے کہ حالات جیسے ہو زمانہ جیسا ہو محول جیسا ہو قرآن عظیم ہر دور ہر زمانہ ہر اسے کے لیے رہنما قانون رکھتا ہے وہ عالم انسانیت کو وقار آدمیت کا درس دیتا ہے قرآن عظیم وہ ہے جس نے تاریخ کا رخ مور دیا ہے جس نے انسانیت کو جہارت کے بجائے علم فرسودہ روایات کے بجائے تأکل اور آبا اجداد کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے عقل و بصیرت اور تفکر و تدبرق سے کام لینے کا درس حطا فرماتا ہے نبی گرامی وقار سرور قائدہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ تاریخ کے دو راہے پر نظر آتے ہیں عالم یہ ہے آپ کا کہ جہاں سے اقل و استدلال اور توہم پرستی کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں نبی گرامی وقار سرور قائدہ کی تعلیمات عامہ نے اور یہ نبوت محمدی کا اجاز ہے بلکہ انقلاب عظیم ہے کہ آپ نے انسان کو اقل کی روشنی عطا فرمائی اور اس کی مبستحرانہ سلاحیتوں کو جلا بخشی نبی گرامی وقار سرور قائدہ سوسر پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ قرآن عظیم ہے قرآن اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر طرح کی تبدیلیوں سے آلٹریشن سے چینجنگ سے محفوظ کر لیا گیا ہے جیسا کہ وہ ساتھویں صدی عصوی میں پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا ان خصوصیات نے قرآن پاک کے بیغام کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ جب بھی اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اقوام عالم کو مسخر کر لے گا اللہ رب العالمین کا اشادہ کے رامی ہے ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن پاک ہر طرح کی تبدیلوں سے محفوظ کر لیا گیا ہے وہ قرآن عظیم ہے جو آفاخ و انفس کے مشاہدی کی تعلیم ہمیں آتا فرماتا ہے وہ قرآن پاک ہے جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا کے مختلف قانون حیات کو بادابتہ طور پر چیلنج کیا ہے وہ قرآن عظیم جو آج کے اثر حاضر میں ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے آقائے دو جہاں رحمتی عالم روحی فدہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں خالق کائنات نے نوع بشری کو علم حاصل کرنے کے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے اور قلم کو اس کا وسیلہ خرار دیا ہے جس سے علم کا تاریخی سفر وابستہ ہے جس سے تصریف و تعلیف کی ایک معلوم اقوامی تحریک پیدا ہوئی اور یہ فرد سے فرد تک ایک قوم سے دوسری قوم تک ایک زمانے سے دوسری زمانے تک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک انشاءاللہ قیامت کے صبح تک جاری اور ساری رہے گی اور اس طریقے سے نبوت محمدی کا فیضان اور ان کا لائے ہوا انقلابی کارنامہ ہر قوم ہر زمانے میں شہرہ حیات کو روشنیوں سے انوار سے تجلیات سے بخشش سے اور دنیاوی اور اخروی وقار و عزت سے نوازتہ رہے گا ملادی مصطفیٰ کے جلسوں میں اس انقلابی عظیم کا تذکرہ کیا جائے جو آقاہ دو جہاں سرورے کارنامہ علمی کی روشنی کے ساتھ لے کے جلوگر ہوئے تھے اسلام کا علمی سے بڑا تعلق ہے ایک گہرا رشتہ ہے ایک پرانا رشتہ ہے اسلام نے کس طرح علمی کی سرپرستی کی اس کے لئے کیسے کے راستے ہموار کیے نیز یہ بتایا کہ امت مسلمہ کی قسمت بلا شبہ علمی سے وابستہ ہے اسلام یہ ہمیں تاثر دیتا ہے کہ علم کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا علم کا رشتہ خدا کے نام کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے جو علم بھی خدا کے نام کے بغیر ہوگا وہ انسانیت کے اتباہ کار ہوگا علم کا اسلام کے ساتھ گہرا اور قدیم رشتہ ہے اسلام نے علم کی سرپرستی کی ہے اس کے لئے راستے ہموار کیے ہیں اسلام نے بتایا ہے کہ امت مسلمہ کی قسمت علم سے وابستہ ہے بغیر علم کے مسلمان مسلمان رہ نہیں سکتا علم کا رشتہ جب تک خدا کے نام کے ساتھ باقی رہا دنیا بھر میں علم کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی مگر جس تن مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کی قیادت نکل گئی ہم دنیا میں ذریع و خار ہو گئے ہماری زباہ کی تاریخ اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کی قیادت نکل کر مغرب کے پاس پہنچی ہے اب ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم مغرب کے سامنے کاسے گدائے لیے کھڑے ہیں مگر وہ علم کے موت ہی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شئی تھی سرائیہ سے زبی پر ہم کو آسمانے دے مارا مختلف برے آدموں پر مسلمانوں کی حکومت اور شوکت اقتدار اس وقت تک باقی رہی جب تک کہ ہمارے ہاتھوں میں علم کی قیادت تھی اور جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کی قیادت نکل گئی ہمارے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ رہا اور دنیا کی وہ قومیں جن کے حیثیت مملوک کے تھی آج وہ مالک ہیں جن کے حیثیت غلام کی تھی آج وہ آقا ہیں جو ہمارے محکوم تھے آج وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی ہے کہ ہم اپنی عظمتِ افتا کے حصول کے لیے یا تو کوشش کریں یا پھر ایک ایسی موت کے لیے تیار ہو جائیں جن کے تذکرے ماضی کے اندھیروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روحِ امم کی حیات کشم کشے انقلاب موسیقی